محراج 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 کی جائیں 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 ایک سچے دھرماتما کا حردہ اتنت کومل ہوتا ہے اس کے حردے میں اوروں کے پرتی اپنی جیسی بھاونہ ہوتی ہے وہ اپنے سیتر انپرانیوں کو اپنا جیسا مانتا ہے اپنا جیسا محشوش کرتا ہے اس کی اسی انبھوٹی کے پرنام شروع اسے پر کی پیڑا اپنی پیڑا لگنے لگتی ہے اور جب کبھی بھی کسی پرانی کو وہ پیڑا گرہ سے دیکھتا ہے اس کا چت بھی تر سے کام پڑھتا ہے پر پرانیوں کی پیڑا کو دیکھ کر چت کے اسی کمپن کا نام انو کمپا ہے انو کمپنم انو کمپا دین دکھی پیڑید پرانی کی پیڑا کو دیکھ کر چت کا کامپنا ہردے میں کپ کپ ہی آ جانا انو کمپا ہے اور یہ انو کمپا گن ایک سمجدشتی دھرماتما کا وششت لکشن ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے سوخی دھرتی پر انکر نہیں اتپن ہوتے جیسے سوخی دھرتی پر انکر نہیں پھوٹتے ویسی دیا سے شن منشکی ہردے میں دھرم کا انکر نہیں پھوٹتا تم اگر دھرمی ہو تو تمہارے ہردے میں ان پرانیوں کے پرتی کرنا ہونی ہی چاہیے تم دھرمی ہو یعنی آتمدرشتہ ہو اور آتمدرشتہ ہونے کا مطلب ہے اپنے سمان ان پرانیوں کے استدت کو شویخار کرنے والا اپنے من سے پوچھو تمہیں تمہاری پیڑا پیڑا دکھتی ہے پر اور پرانیوں کی پیڑا پیڑا لگتی ہے بیچار کرو اپنی پیڑا پر ہر کوئی آنشو بہا لیتا ہے اوروں کی پیڑا سے تمہارا من کبھی دربی بھوت ہوا جو اپنی پیڑا پر آنشو بہائے وہ اگیانی اور جس کا دل اوروں کی پیڑا سے روئے وہ گیانی اچھار باتیں آپ سب سے کروں گا ویدنا سمویدنا شہان بھوتی اور سمان بھوتی ویدنا کیا ہے ویدنا یعنی پیڑا جب بھی ہمارے شریر میں من میں کوئی پیڑا جائی پشنگ آتا ہے ہمارے لیے ویدنا ہوتی ہے کشت کی یعنی بھوتی کا نام ویدنا ہے جب کبھی اس کے جیون میں بڑے سے بڑے کشت آجائے بڑے سے بڑے سنکٹ آجائے بڑی سے بڑی پیڑا اور ویتھا کی بات ہو اس گھلی میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو دہے کی فکریہ ہے میری چیتنا میں تو کوئی بادہ ہے ہی نہیں یہ کشت شریر کو ہے میری آتما کو نہیں ہے شریر کو کٹا جا سکتا ہے چھیدہ جا سکتا ہے بھیدہ جا سکتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اس کے کھند کھند کیے جا سکتے ہیں پل میری آتما تو اکاٹ ہے چھیدہ بھیدہ کھند ہے اسے تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا اپنے اس شردھان کے بل پر وہ اپنے شریر کی بڑی سی بڑی پیڑا کو بھی شہنے میں سمرت ہو جاتا ہے کرمو دے کا بکار جان کر بیدنا کی ادھکتہ میں بھی وچلت نہیں ہوتا اور اپنی شہن سکتی کو بڑھاتا ہے جیون کا رس لیتا ہے خیم کی پرتی ایسا لیکن اوروں کے لیے اوروں کے لیے یدھی کسی اور کو پیڑا ہوتی ہے تو یہ نہیں کہتا رہے اس کی آتما کو پیڑا تھوڑی ہے یہ تو شریر کو پیڑا ہے مار بھی رہے ہو تو شریر مر رہا ہے اور شریر کو تو ایک دن مرنا ہی ہے نہ شریر جنمہ ہے شریر مر رہا ہے شریر کوئی جیو تھوڑی ہے اس لیے شریر کے جنم اور مرن سے کیا فرق پڑھنا ہے کوئی مر رہا ہے تو مرنے دو ایک بار ایک بکتی نے کہا کہ مراج کیڑے مکوڑوں کو مار دے ہم تو ہم تو انہیں صدگتی کا پاتر بتا دیتے ہیں انہیں درگتی سے بچا لیتے ہیں ہم نے کہا تمہیں ٹھیکا دیا ہے بھگوان نے کہ تم سب کو درگتی سے مخت کرنے کے لیے ان کو مار دو تم انہیں درگتی سے بچاؤ یا نہ بچاؤ خود کی درگتی تو تم کر ہی رہے ہو اس میں کوئی شنسے نہیں ہے خود کی درگتی تو تم کر ہی رہے ہو اس میں کوئی شنسے نہیں ہے کیوں بات سمجھئے ایک طرف ادھیاتم کہتا ہے کہ تم اپنی پیڑا کو سہو آتما درشتہ بنو تمہارے لیے کوئی کتنا بھی پیڑا کا پرشنگ دے تمہارے اندر پیڑا ہوگی نہیں اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے دوسروں کی پیڑا کو دیکھ کر کے تمہارے ہردے میں پیڑا ہونا چاہیے تمہارا من کام جانا چاہیے کیا مہراج یہ بھاو بھیولتا ایک پرکار کی آکلتا نہیں ہے اس پرکار سے دروی بھوت ہونا ایک پرکار کی پیڑا اور دکھ نہیں ہے اور کیا اسے ہم اپنا دھر میں کہہ سکتے ہیں ستہی طور پر جو ان باتوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں لیکن جن نے دھرم کو ٹھیک طریقے سے سمجھا ہے آتما کے شروع کو جن نے جانا ہے وہ ایسا کبھی نہیں کہتے بھگوان مہابیر نے کہا آیا تُلا پیاشو سنسار کے پرتیک پرانی کو اپنے سمان دیکھو جب تک تم پروتی میں جیتے ہو اپنے سکھ کی چنتہ کرتے ہو کی نہیں بولو جب تک تم پروتی میں جیتے ہو چوبیس گھنٹے میں اپنے سکھ کا پربند کرتے ہو کی نہیں اپنے سکھ کی چنتہ کرتے ہو کی نہیں اپنے سکھ کی بیوستہ کرتے ہو کی نہیں بولو کرتے ہو دکھ سے بچنا چاہتے ہو کی نہیں چاہتے ہو جینا چاہتے ہو کی نہیں مرنا سے بچنا چاہتے ہو کی نہیں تو تمہیں آج سخ پری ہے دخ پری جیون پری ہے مرن پری انکولتا پری ہے پرتکولتا پری سخ پری ہے دخ پری ہے یہ ہے نا تمہارے جیون کا انبھاو تو جیسے تمہیں سخ پری ہے دخ پری ویسے ہی سنسار کے ان پرانیوں کو بھی سکھ پری ہے دکھ اپری جیسے تم جینا چاہتے ہو ویسے ہی سنسار کے ان پرانی بھی جینا چاہتے ہیں جیسے تم مرنا نہیں چاہتے سنسار کے ان پرانی بھی مرنا نہیں چاہتے ہیں جیسا تم اپنے پرتی چاہتے ہو سنسار کے ہر پرانی اپنے پرتی وہی چاہتے ہیں تو تمہارا دھرم یہی تمہیں پاتھ پڑھاتا ہے کہ دوسروں کے پرتی وہی بہوار کرو جیسا تم اپنے پرتی چاہتے ہو اور جیسا تم اپنے پرتی نہیں چاہتے سامنے والے کے پرتی وہ بہوار مت کرو یدی تم پروتی میں جی رہے اور تمہیں اگر ہنسا سے پیلا ہے تمہیں یدی دکھ سے پیلا ہے یدی تمہیں کوئی مارتا اور کشت ہوتا ہے تو مان کر کے چلو کہ کوئی اگر کسی کے دوارہ مارا جاتا ہے تو اسے بھی کشت ہوگا کوئی کسی کو پیلا دیتا ہے تو اسے بھی کشت ہوگا کوئی کسی کو دکھ پہنچاتا ہے تو وہ بھی دکھی ہوگا کوئی کسی کے جیون میں کھلل ڈالتا ہے تو اسے بھی جیون میں کھلل پہنچے گا یہ جیون کا ایک بہت بڑا سدھانت ہے اسے سمجھو اور جیسا تم اپنے جیون کے پرتی سجگ ہو اوروں کے جیون کے پرتی سجگ رہو اپنے مرن سے بچنا چاہتے ہو اوروں کو مرن سے بچاؤ اپنے سکھ کے پرتیش سجگ ہو ویسی اوروں کے سکھ کے پرتیش سجگ ہو اپنے دکھ سے بچنا چاہتے ہو اوروں کو دکھوں سے بچانے کی کوشش کرو اپنی انکولتا کی بات سوچتے ہو اوروں کی انکولتا کی رکشہ کرو اپنے آپ کو پرتکولتا سے بچاتے ہو اور وہ کو بھی پرتکولتا سے بچانے کی کوشش کرو یہی تمہارا بہوار گت دھرم ہے یہ اس لئے کیونکہ تم آتم ستہ کو پہچانتے ہو آیا تلا پیاشو تت تت سبھی آتمائیں سمان ہیں ان میں کوئی انتر نہیں تو کیا کرو تمہیں کوئی کشٹ ہو تو وہ پیڑا ہو وہ بیدنا ہے اور اوروں کی کشٹوں میں ہونے والی پیڑا سمبیدنا ہے بیدنا ویاکلتا دیتی ہے اور پاپ گرم کا بند کراتی ہے سمبیدنا شکون اور شانتی دیتی ہے اور ہمارے پاپ کو کاٹتی ہے پرنے کا بند کراتی ہے بیدنا میں اور سمبیدنا میں بڑا انتر آپ کو کشٹ ہو رہا ہے آپ تلاف رہے ہو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اب کوئی تلاف تاپرانی ہے آپ اس کی شیوہ کر رہے ہو کیا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کی شانتی ملتی ہے بولو انتر سمجھ میں ہے بیدنا اور سمبیدنا کا اپنے کشٹ پر آنسو بہاؤگے پیڑا بھوگوگے کرما باندھوگے اوروں کے کشٹوں میں یدی تمہاری آنکھوں میں پانی آئے گا تو تم اپنے کرموں کی جڑ اکھاڑنے میں سمرت ہو جاؤگے انکمپا اسی کا نام ہے ہمیں اپنے بہواری کے جیبان میں اس انکمپا گن کو پرمختہ دینی چاہیے برطمان میں اس کی گھور اپیکشہ ہونے لگی ہے لوگ پرائے آتما کے اندرت سے ہونے لگے ہیں ارے ہمیں کیا کرنا اپنا لوٹا چھانو ہم دوسروں کو کیا دیکھے لوگ اپنے اپنے تقسیمیت ہونے لگے یہ بلکل اچھت نہیں میں ہنسا کا پالل کروں یہ تو ٹھیک ہے میرے دوارہ کوئی ہنسا نہ ہو یہ بھی ٹھیک ہے پر یدی کوئی ہنسا کا سکار ہو رہا اور میں سمرت ہوتے ہوئے بھی اس کی رکشہ کے لئے آگے نہ بڑھوں یہ کہاں تک ٹھیک ہے سنت کہتے ہیں سویم کے کشٹوں پر سہن سیل بنو اوروں کے کشٹوں کے پرتی سمویدن سیل بنو سویم پر کشٹ آئے سہن سیل بنیے اوروں کو کشٹ دیکھے سمویدن سیل بنیے ہم اُلٹا اپنے پرتی تو بہت سینسٹیو ہے ایک ہلکی سی فان شپتی ہے وچھلی تھو اٹھتے ہو تھوڑی سی پیوہ تمہیں تخلیف دینے لگتی ہے گرمی ہے تھوڑی دیر کے لئے لائٹ جاتی ایسی بند ہوتا ہے تمہاری حالت ایسی تیسی ہو جاتی ہوتا ہے ایک پل برداشت نہیں کرتے اپنے کشٹوں کو اوروں کے اوروں کے سنت کہتے ہیں جتنا تم اپنے کشٹوں کے پرتی گمبیر ہو اس سے زیادہ تمہیں اوروں کی پیڑا کے پرتی گمبیر ہونا چاہیے کسی نے کہا کہ سنت ہردے ناونیت سمان ہے کیا بولا سنتوں کا ہردے ناونیت کے سمان ہے تنسی داست جی کو یہ بات پسند نہیں آئی بلے نہیں سنتوں کا ہردے ناونیت جیسا کومل نہیں ہے کیا بول رہا ہوں سنتوں کا ہردے ناونیت جیسا کومل نہیں ہے سب سکتے میں آگئے یہ کیا بات ہو گئی ناونیت سے بھی جیادہ کومل کیا ہوگا بلے نہیں سنت ہردے ناونیت سمانہ بلے نہیں میں نہیں مانتا کیا ہے بلے سنت ہردے ناونیت سمانہ کہاں ہی کبھی نہیں پر کہنے ہی جانا کبھی لوگ سنتوں کے ہردے کو نونیت کے سمان کہتے ہیں پر ان کو کہنا نہیں آتا وہ جانتے نہیں سنت کا ہردے نونیت کے سمان نہیں ہوتا تو کیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں سنت ہردے نونیت سمانا کہاں ہی کبھی نہیں پر کہنے ہی جانا نج پر تاپ دروے نونیتا پر پر تاپہو سنت پونیتا نونیت تب پگھلتا ہے جب اس پر آنچ آتی ہے اور سنت تب پگھلتے ہیں جب اوروں پر آنچ آتی ہے اتنا آنتر اپنی پیڑا میں تو تم پگھل جاتے ہو سنت کہتے ہیں پر کی پیڑا میں موم جیسا پگھلنا سیکھو تمہاری بیدنا سمویدنا میں بدلنی چاہیے جیون میں بیاپک بدل آوائے گا سوچو ہردے میں دیہا کا بھاو کتنا ہے میں کسی کو مارتا نہیں میں کسی کو کشت نہیں دیتا اپنے پرتیش شاب دھان رہتا ٹھیک لیکن میں اپنے سمیش اختی سنسادھن کے بل پر تھوڑا سرم کر کے اوروں کو اگر مرنے سے بچا سکتا ہوں یا اوروں کو پیلا سے مکت کرا سکتا ہوں تو کیا یہ میری ایک اپلبد ہی نہیں ہے تمہیں منوشے جنم ملا ہے سکشم سریر ملا ہے اور اچھے سنسادھن ملے ہیں تو اس کی اپیوگتہ تب ہی ہے جب تم ان کا سوپر کے حد میں اپیوگ کرو نیو جیت کرو کیا کرتے ہو اوروں کو اپنے سمان ماننے کی کوشش کریے یہ انکم پائے آج کا لوگ اپنے لئے تو خوب خرچ کر دیتے اوروں کے لئے کیا درشتی کون ہونا چاہیے پتا جی نے بیٹے کو فل لانے کے لئے دیا آٹھ سال کا بچہ تھا بجار سے فل لے کر آؤ بچہ بجار گیا ایک پریوار کو بھوک سے تلفتا ہوا دیکھا اس نے سارے پیسوں سے ان کی بھوجن کا پبند کر دیا بھوجن کر آکے کھالی ہاتھ گھر لوٹا پتا نے پوچھا بیٹے فل لائے ان نے کہا پتا جی میں امر فل لائے ہوں میں امر فل لائے ہوں کہاں ہے وہ امر فل بلے آپ نے ہی کہا تھا کہ کسی دن دکھی کی سیوہ کرنے سے ہمیں امر فل ملتا ہے پتا جی راستے میں مجھے ایک پریوار بھوک سے پیڑی دکھا میں نے سارے پیسے ان کے لئے خرچ کر دیا ان کا بھوجن کرا دیا اور پتا جی اگر ہم فل لاتے تو ہمارا مو تھوڑی دیر کیلئے میٹھا ہوتا ان کی تو کئی دنوں کی بھوک مٹ گئی یہ کیا ہے پتا نے اس بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور وہی آگے آگے چل کر سنت رنگناتھ بنا یہ ہے سمویدنا ارے ہمیں کیا لکھتا ہے آج کل ایسا ہو رہا ہے بہت زیادہ دین دکھی کے گریب گروے کے پرتی لوگوں کی دشتی بہت کم ہے پھوٹو کھچانے کے لئے جرور کر دیں گے ایسے کچھ نہیں کریں گے ایک جگہ ایک جیویشن لگی چتر پردشنی اور اس میں جو سب سے پرسد چتر تھا اس کی بولی لگی ایک لاکھ ڈالر میں بکھی ایک لاکھ ڈالر میں وہ چتر لوگ نے خریدا اور جب چتر خرید کر کے باہر نکلا تو دیکھا ایک دین ہین مہلا بھیک مانگلے کے لئے وہاں باہر بیٹھی جس نے چتر خریدا اس نے اپنے منیجر سے پوچھا یہ کون ہے بلہ یہ وہی مہلا ہے جس کا چتر آپ نے ایک لاکھ ڈالر میں خریدا ہے چتر کے لئے ایک لاکھ ڈالر اور چریتر کے لئے ایک روپیہ بھی نہیں یہ منوش کی سمبیدنا کی پول کھولتی ہے سوچو کہاں ہیں ہم ہمیں عشقے پرتی جاگنا ہوگا دھال میں تب ہی پلا پھائے گا پرانے جمانے میں لوگ اپنوں سے زیادہ اوروں کی چندہ کرتے تھے آج آپ اپنی گرمی سے وچھلی تو پریشان ہوں اپنی تو چندہ کرتے ہو کبھی من میں آیا کہ پسو پکشی پانی کے ابھاؤں میں کتنے پیڑی ترہتے ہوں گے چلو کچھ نہیں تو گھر کے چھت پہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی رکھ دوں ایک تسلے میں پانی رکھ دوں تھوڑا سا دانہ رکھ دوں اڑتے ہوئے پکشی ادھر سے ادھر جائیں گے تو پانی پی کر کے وہ اپنا گلات تر کر لیں گے کبھی من میں آیا کتنے لوگ ہیں یہاں اوپس تھے جن نے اپنے گھر میں گرمی کے دنوں میں یہ رکھا بتا بس دیکھو چار پانچ ہاتھ اٹھے کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بھاوی نہیں آیا ہوگا کیوں ہمیں اپنے سے مطلب ہے اور اسے مطلب ہی نہیں سند کہتے اتنے مطلب ہی مت بنو اگر تمہارے اندر تھوڑی سی سمبید نہ ہوگی تو تم یہ کروگے اوش کروگے تمہارے من میں رنچ ماتر کا بھی کلپ نہیں آئے گا اور تم کر سکتے ہو سوچ جگہ ہو کہ میں اپنے ساتھ اوروں کے بسے میں بھی سوچوں آپ نے کبھی بیچار کیا اپنے گھر کے بڑے بجرگوں کو دیکھا ہوگا بھوجن کرتے سمیں پہلا کور نکال کر باہر رکھتے آج کل تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے سب زیادہ پڑھ لکھے لیکن بڑے بجرگ پہلا کور باہر نکال کے رکھتے میرے دادا رکھا کرتے تھے میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں رکھتے ہیں یہ سب چنیاں اور چیٹیاں کھانے کے لئے ہے کم سے کم ان کے لئے تو ہوگا ہم اپنے لئے بعد میں سوستے اور ان کے لئے پہلے سوستے یہ ہماری سنسکتی ایک اور تمہارے ایک اور سے چینیوں کا تو سوامی بات چیٹیوں کا سوامی بات سل ہو جائے گا پورا سوامی بات سل ہو جائے گا لیکن تمہالی ہم اپنے اطرقت انیوں کی بھی سوچتے ہیں آج کل وہ چیجیں دن و دن کم ہوتے جارہے او آج کل یہ چیجیں دن و دن کم ہوتے جارہے تو ہم ویدنا کی طرف بڑھ رہے ہیں شم ویدنا کی طرف کم ہوتے جارہے اپنی ویدنا کو شم ویدنا میں بدلنے کیجئے کسی نے بہت گہری بات لکھی ہے طرف تا دیکھتا ہوں جب کوئی سی طرف تا دیکھتا ہوں جب کوئی سی اٹھا لیتا ہوں اپنا دل سمجھ کر کوئی بھی چیج کو طرف تے دیکھتا ہوں تو اسے اپنا دل سمجھ کر اٹھا لیتا ہوں ہے اس اس سر کی سمویدنہ بھگوان مہابیر کا اردہ اتنا ہی سمویدن سیل تھا ان کے اردہ میں ایسی گہری سمویدنہ تھی کہتے بھگوان مہابیر جب بالے اوستہ میں تھے اپنی ماتا ترشلہ کے ساتھ راج و دیانے میں ٹہل رہے تھے ٹہل تے ٹہل مات ترشلہ گھانش کے میدان میں چلنے لگی بردمان ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ترشلہ نے آواز لگائی بیٹا آ جلدی آ میری طرف بردمان چپ بیٹا دیکھ تو سہی وہ کتنے سندر کیڑا پڑوا تھے اور وہ کتنے سندر پھبوارے آ تو بردمان جہاں کتہاں ہلے نہیں اب ترشلہ لوٹ کر بردمان کے پاس آئی پیار سے اس کے بال اور گال کو سہلائی پر یہ کیا میری پیٹ پر چل رہی ہو دیکھ نا آپ کے پیروں کے نشان بھی میرے پیٹ پر آ گئے ہیں ترشلہ سن کر بدحواس ہوگی فٹ سے ان کی شاعت اتاری اور دیکھتی ہے تو ایک دم حیرت میں پڑ گئی کیونکہ ان کے پاؤں کے نشان بردمان کے پیٹ پر انکیت تھے آپ کو یہ بات اتی رنج پور لگ سکتی ہے لیکن اس میں اتی رنج سے ماتر نہیں ہے نہ کوئی اتی شیوگ دی حقیقت ہے اور بردمان جیسے مہان آتماوں کے لیے سہت سمبھو ہے کیونکہ ان کا حرد ہے پرانی مات کے پرتی سمبیدن شیل تھا ان کے اندر ویدنا نہیں تھی سمبید نہ تھی اور سمبید نہ ہی نہیں سب کے پرتی شہان بھوتی تھی اور شہان بھوتی ہی نہیں وہ اس کی پراکاشتھ میں پہنچ کر سمان بھوتی کی ستھی میں آگے تھے دوسروں کی پیڑا کا انبھو خود میں کرنے لگے تھے اپنے آپ کو دیکھو دن سن آج کے اس بھوکتا وادی سوچ نے یدی سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ ہماری سمبید نہوں پر اب کسی کو فرق نہیں پڑتا ارے سب چلتا ایک بار مہراج جی نے کسی کو وہ ای نمبر والا پستق دی تو ایک بچہ آکر کے وہ آئی آئی ٹی کر رہ تھا ارے آپ تو سب میں ہی ہیں آپ کیا کھائیں گے یہ سوچ کیا نگیٹیف ٹھارٹ سب میں ہی ڈالا ہے تو کیا کھائیں گے تو ہم نے کہا ہم لوگ ہوا پی کے بچوں نے اپنے بوڑھے ماباپ کو سڑک کے کنالے چھوڑ دیا سریر میں انیک پرکار کے گھاو ہیں سریر میں کیلے ہیں چلنے پھرنے میں بھی اسمرت ان کو اٹھا کر کہ وہ اپنے بردھاسم میں رکھ کر ان کا اچھے سے بھرن پوشن کر رہے ایراج کر رہے ایک وہ بیٹا جس نے اپنے جائے ماباپ کو بھگوان کے بھروں سے چھوڑ دیا اور ایک وہ بیٹا جن نے ایسے اپیش شتوں کو لا کر بھگوان بن کر ان کی شیوہ کی کتنا بڑا انتر ہے دیکھا نا آپ لوگ نے یہ کلپ تو بہت وائرل ہو رہی کون ہے وہ دلی میں ایک ہے نا دلی کے پاس ایک اب اتاب بچن نے جس کے بارے میں بولا ہے یہ ہے میں بھول رہا ہوں تو یہ کیا ہے منوش کی موثلی ہوتی بھی سموید نا کیا بھی بکتی ہے اور یہ سارے کانڈ پیسے والوں کے یہاں زیادہ ہو رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں زیادہ ہو رہے ہیں انپڑھ اور گریب لوگوں کے ہاں نہیں اس کا مطلب کل اتنا ہے کہ جیسے جیسے منش کا بودھک وکاس اور آرث سمپنت بڑھ رہی ہے اس کے اندر کی سموید نائے چھین ہو رہی ہے جو بہت بڑے خطرے کی گھنٹی اس پر ہمیں بہت گمبیر تاسے سوچنے کی آوش شکتہ ہے تو وید نا سموید نا ہے کیا بولو ایک بھکاری ایک سیٹ کے آگیا بھیک دے دو بابو جی بھیک دے دو سیٹ بڑا کنجوس تھا آج تک اس نے کسی کو دیا نہیں بھکاری بھی ایسا ویسا نہیں تھا بابو جی تین دین کا بھکاؤ کس تو دے دو ایک روٹی دے دو اس نے کہا نہیں یہاں کچھ نہیں چلو یہاں کچھ نہیں ملے گا لیکن بھیکاری نے کہا بابو جی کس تو دو تو پتہ نہیں سیٹ کو کہاں سے ترس آگئی اس نے گا ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا پر ایک بات بتاؤ میری دو آنکھوں میں ایک آنکھ پتھر کی ہے ایک اصلی آنکھ دکھتی دونوں اصلی جیسی تھی دو آنکھوں میں ایک آنکھ پتھر کی ایک اصلی ہے تم یہ بتا دو کی میری کون سی آنکھ پتھر کی ہے تم اگر سچ بتا دو گے تو آج میں تمہیں بھر پیٹ بھوجن کر رہا ہوں بتاؤ میری کون سی آنکھ پتھر کی ہے اس نے کہا بابو گوھر سے دیکھا اور کہا بابو جی آپ کی داہینی آنکھ پتھر کی ہے حقیقت میں اس کی داہینی آنکھ پتھر کی تھی پر اس سے پہلے کوئی نہیں پکڑ پایا تھا وہ ایک دم اچھر جمیں پڑ گیا بھلا تم نے بتایا تو صحیح میری داہینی آنکھ پتھر کی ہے پر یہ بتاؤ تمہیں پتا کیسے لگا بھلا اسی میں تھوڑا تھوڑا پانی دکھ رہا تھا اسی میں تھوڑا تھوڑا پانی دکھ رہا تھا تم جیسے سمبیدن سننے لوگوں کے اصلی آنکھ میں پانی نہیں آسکتا بات سمجھ ماری ہے سمبید نہ جگائیے سمبید نہ پھلائیے آپ کے اندر سمبید نہ ہوگی تو سہان بھوتی کا بھاو بھی جگے گا آپ ایک دوسرے کے ساتھ سہان بھوتی رکھو گے اور شہان بھوتی آگے بڑھے گی تو سمان بھوتی ہوگی بھگوان مہابیر کے کال میں کال سوکرک نام کا بڑا کرور کسائے تھا پانس بھینسوں کا وہ پرتی دن بد کیا کرتا تھا اس کا بیٹا تھا سلس وہ اتنا ہی دیالو تھا کال سوکرک اسے اپنی ہنسا کا درسن بتاتا اپنے کل دھرم کی دعائیاں دیتا لیکن سلس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا الٹا اسے جتنا ہنسا کا پاٹ پڑھایا جاتا وہ اتنا ہی اتنا کرنا سیل بنتا جاتا پتہ نہیں کوئے کے گھر میں یہ ہنس کہاں سے پیدا ہو گیا کال سوکرک ہار گیا اور مرا جب کال سوکرک مرا تو اس کے پریجن اکھٹے ہو کر ایک دن اس سے کہے کہ تمہیں اور دن جو کچھ اور دنوں میں جو کچھ کرنا آہو سو کرنا پر آج اپنے کل گھر میں کے پال نار تمہیں ایک بار تلوار چلانی ہی پڑے گی اس کے سامنے ایک بھینسہ بندہ پڑا تھا بھینسہ بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار دی گئی کہ تمہیں آج تو تلوار چلانی ہی پڑے گی اس نے بھینسے کی آنکھوں میں دیکھا جو بول رہی تھی میرا کیا کشور ہے میں بے جبان ہوں پر بے جان نہیں اس نے تلوار ہاتھ لی تلوار ہاتھ میں لیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے یدی کل دھرم کی رکھشا کے لئے تلوار چلانا ہی ضروری ہے تو میں تلوار چلاؤں گا پر اس بھینسے پر نہیں اپنے پیروں پر اور جیسی یہ کہ کر اپنے پیروں پر وہ تلوار بڑھانے کو ہوا لوگوں نے لپک کر اس کے ہاتھ کو پکڑا یہ کیا ابھی تھوڑی سی چوک ہو جاتی تم نے یہ کیا بے کوپی کی تو سلس نے جو بات کہی وہ بہت دھیان دینے لائک ہے مجھ میں اور ان پرانیوں میں کیا انتر ہے انتر کیول یہ ہے کہ ہم اور ہم جیسے لوگ اپنی پیرا کو وقت کر دیتے ہمارے پاس بولی یہ بھاسا ان کے پاس نہیں ہے پر جیسے پران میرے ہیں ویسے پران ان کے ہیں جیسے میں جینا چاہتا ہوں ویسے یہ جینا چاہتے ہیں میں کسی بھی حالت میں دوسروں کا پران لے نہیں سکتا جب میں کسی کو پران دے نہیں سکتا تو پران لینے کا کیا حق ہے اور یہ کہ کر اس نے اپنی تلوار نیچے گیراتی یہ ہے سموید نا یہ ہے سہان بھوتی یہ ہے سمان بھوتی پرا کاشتہ ہے اہنسا کی سمان بھوتی تو جب ہو تو ہو کم سے کم سہان بھوتی تو ہو سموید نا تو ہو اوپ اکشت کر کے چلے جاتے ہیں یہ دھرم نہیں یا دھرم ہے تم کتنا پوجا پاتھ کرتے ہو تم کتنا برط پواس کرتے ہو تم کتنا دان پن کرتے ہو تم کتنی تیاغ تبشا کرتے ہو ان کا اتنا محت نہیں تمہارے ردے میں کتنی کرنا پلتی ہے سب سے زیادہ محت پون یہ ہے اپنے من سروت بہے پہلے پھوٹے تب تو بہے بولو سروت پھوٹا ہوا ہے یا سوخا ہوا ہے اندر جھا کیے اپنی سمکشا کیجئے اپنا انتر وشلیشن کر کے دیکھئے یدی ہردے میں وہ کرنا کی دھار ہے تو جیون میں بہار ہے اور نہیں تو بنتا دھار ہے جیون ہی بھار ہے سوچنے کی بات ہے میں کہا ہوں روز بھامنا بھائیے اپنی کرنا کو بڑھانے کی آپ اگر پاتے ہو کہ نہیں میرے اندر کسی کے پرتی کرنا نہیں میرے مندر کہیں دیا کا بھاو نہیں سب کے پرتی ہونا چاہیے تو آپ من میں بھاو دکھائے میرے من میں سب کے پرتی کرنا کا بھاو یہ لائن بار بار دھو رہیے دین دکھی جیووں پر میرے Praise کرنا شروط بہے دین دکھی جیووں پر میرے Hur کرنا شروط بہے دین دکھی جیووں پہ میرے Hur کرنا شروط بہے یا اوروں کے کشٹوں پر میں سمویدن سیل بنw Johnny اوروں کے کشٹوں پر میں سمویدن سیل بنوں یہ بھاولا اپنے ہردہ میں گھر آئیے دیکھیں جیون کتنا اونچا ہوگا آپ کہہ سکتے ہو مہراج بات سننے میں تو بہت اچھی ہے پریکٹیکل کہاں ہے ہے نا آج کل لوگ زیادہ پریکٹیکل کی باتیں کرتے ہیں پریکٹیکل کہاں ہے ٹھیک ہے بھئیہ جتنا ہے اتنا تو کرو لوگ اتنے ٹیکنیکل ہو گئے کہ کشی بات کا پریکٹیکل کرنے کا بھاوی نہیں ہوتا ایسا کیوں سنسکاروں میں کروڑتا آج کل جتنے بھی گیمز ہیں ان میں کروڑتا کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ایک بچہ پب جی کا بڑا عدی تھا اس کے ماتہ پتہ نے سکایت کی میں جلدی کسی کی ماں باپ بچوں کی سکایت کرتے ہیں تو منع کرتا ہوں کہ سکایت نہیں کیا کرو لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا پب جی کیا ہوتا جانتا نہیں تھا تو میں نے اس سمیں تو ماں باپ سے کہا کہ بچے کی سکایت نہیں کرو پھر میں نے بچے سے بولا یہ بتا پب جی کیا ہوتا بلے مراج ایک گیم ہوتا ہے کہاں ہے بلے موبائل پہ لوڈ رہا ہے بلے کیسا گیم ہوتا مجھے دکھا سکتے ہو دکھایا جو ہوتا ہے اس میں پلین سے آتے ہیں نیچے اترتے ہیں بندگ تھماتے ہیں اور بندگ تھمانے کے بعد سیدھے سوٹ کرنا شروع کرتے ہیں ہم بلے یہ کیا ہوتا ہے بلے سوٹ کر رہے ہیں بلے سوٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے بلے مراج ہینسہ ہو رہی ہے ہتیہ ہو رہی ہے بلے ہتیہ پاپ ہے کی نہیں بلے پاپ ہے تو بتاؤ ان کو سوٹ کر کے تم کتنا پاپ کمارے ہو بس بچے نے ترت کہاں مراج ابھی میں اسے انشٹال کرتا ہوں آج تک مجھے کسی نے ایسے سمجھایا ہی نہیں پپ جی مت دیکھو پپ جی مت دیکھو پپ جی مت دیکھو یہ تو تم بولتے ہو گیمز مت کھیلو گیمز مت کھیلو گیمز مت کھیلو یہ تو بولتے ہو ارے تھوڑے اس کے حردے کی چیت نہ کو جگہ نہیں کا تو پریہاس کرو اس کے انتر کی سموید نہ کو جگہ نہیں کی تو کوشش کرو وہ نہیں کھیلے گا بھاو نہ ہوگی تو بلکل نہیں کھیلے گا انیس سو سنتالنبے کی بات ہے میں جبلپور میں تھا ایک بچے کے جیب میں پھائیو سٹار چوکلیٹ تھا کسی نے دے دیا وہ درشن کیا اوپر کی جیب میں پھائیو سٹار چوکلیٹ میں نے اس سے کی بلے اتنا ہی کہا بیٹا کیا ہے بلے چوکلیٹ ہے کس نے دیا بلے مراج انکل نے دیا بلے بیٹا یہ پھائیو سٹار چوکلیٹ ہے اس کے وشے میں کہتے ہیں کہ اس میں ایگ رہتا ہے بلے مراج ابھی آیا وہ باہر چلا گیا ترت باہر گیا مجھے لگا کہ اس لڑکے کو برا لگ گیا میرے کہنے سے برا لگ گیا تین ایک سال کا بچہ ہوگا مجھے لگا کہ اسے برا لگ گیا ہو گیا لیکن دیل دو منٹ کے انترال سے واپس آیا اب کی بار جیب کھالی تھی میں نے پوچھا کہاں گیا تھے بلے مراج اس کو فیک دیا نالی میں فیک دیا سنو بات کو دھیان سے بلے اس ٹوفی کو نالی میں فیک دیا بلے کیوں بلے مراج جس میں اے گا اس کو چھونا بھی پاپ ہے ہم کیوں رکھیں گے میں نے پھیک دیا اب نہیں کھائیں گے یہ سنویدنا کے سنسکار ہے اس کا اثر ہے اس کی ماں کو جاتا ہے اس کی ماں نے اس کی ہردے میں عباد بہت گہرائی سے بٹھا دی تھی آج کل تو الٹا سکھاتے ہیں ارے آپ کو کسی سے مطلب نہیں رکھنا اپنا اپنا رکھنا ہے زیادہ پچڑے میں پڑھنا نہیں یہ جو سروات سے الٹا فیڈ بیک ملتا ہے نا وہ آدمی کو دھیرے دھیرے جانور بنانے کی دشاں میں اگرشر کر رہا ہے یہاں ہمیں بہت بہت گمبیر ہو کر سوچنے کی جربت ہے ہم ان بہوارک دھرم کا پالل کرنے کی کوشش کرے اپنی شکتی بھر اوروں کے لیے سہیوگ دینے کا پریاش کرے میرے سمپرک میں ایک وکتی ہے وہ پوجا پاٹ نہیں کرتے مندر بھی نیمیت نہیں جا پاتے اس کے گھر آہار ہوا گھر بر کے لوگ سکایت کی کہ مہراج یہ دھرم نہیں کرتے ان کو سمجھاؤ اس وکتی نے تچھن کہا مہراج آپ میری بات پری سن لو پھر آپ بتا دینا میں دھرم کرتا ہوں کی نہیں کرتا اور آپ کہو گے تو میں کرنے لگوں گا جو آپ کہو گے میری دھرم میں شردہ بہت ہے لیکن یہ جو شکایت کرے وہ بھی شہیئے میں کیا کروں مجبور میں نے پوچھا کیا کرتے بھلا مراج صبح سے میں روز اسپطال جاتا ہوں صبح سے میں روز اسپطال جاتا ہوں ایک مریض سے ملتا ہوں دیکھتا ہوں کس مریض کے ساتھ کون آدمی کی آٹینڈنٹ ہے نہیں ہے کسے کیا ہو سکتا ہے کون گریب ہے کس کے کھانے پینے کی اور دوائیوں کی بیوستہ میں تین گھنٹے اس میں دیتا ہوں آپ بتاؤ میری پوجہ ہے یا نہیں میں نے کہا تو جو کر رہا وہ بھی ایک پکار کی پوجہ ہے دین دکھی کی سیوہ بھی ایک پکار کی پوجہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اطلاع کرتا ہے بھگوان کے پاس جا کر اس بات کے لئے بھگوان کو تیری چھمتائیں بڑھ جائے گی آج تُو دس کی سیوہ کر رہا کل ہجار کی سیوہ کرنے میں سمرت ہو جائے گا اسے بہت اچھا لگا ہو جانے لگا والا مراج ٹھیک ہے میں جاؤں گا اپنا کام کرنے کے بعد دھنے بات دینے جاؤں گا اور وہ دھنے بات دینے جانے لگا اور آپ کو بتاؤں اس کی اتنی پرشدی ہو گئی لوگ الگ سے پھون کر کر اس کو کہ دے تب یا کوئی جروہ تھا تو مجھے بتانا کیونکہ سب کو پتائے یہ آدمی نشوارت بھاؤ سے دخیوں کی سیوہ کرتا ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں ایک شوال میں آپ سے کرتا ہوں آپ گھر سے مندر کی اور جا رہے ہوں سولے کے کپڑے پہنے ہوں اور راستے میں کوئی کراہتا ہوا وقتی دکھے تو آپ کیا کروگے اسے کراہتا چھوڑ کر مندر جاؤگے یا بھگوان کی پوجہ چھوڑ کر اس کی سیوہ کر ہوگے اتر چاہیے آپ سے کتنے لوگ ہیں جو سیدھے مندر جائیں گے اب شیخ کا ٹائم نکلنے والا کتنے لوگ ہیں جو سیدھے مندر جائیں گے اور کتنے لوگ ہیں جو پوجہ چھوڑ کر پہلے اس کی سیوہ کریں گے اور کتنے لوگ ہیں جن دونوں جگہ میں کچھ نہیں کریں گے وہ لوگ یاد ہیں دیکھ اگر مجھ سے نمبر پوچھو تو جو ٹٹست ہیں کچھ نہیں کر رہے ان کے لئے جیرو نمبر جو اسے کرا تا چھوڑ کر پوجہ کرنے گئے اس کے لئے دس نمبر اور جو بھگوان کی پوجہ چھوڑ کر اس کی سیوہ کرنے میں لگے اس کے لئے نبی نمبر یہ نمبر ملے گا کیوں اس سمیل تمہارا کرتب ہے کہ تو یہ کرو ایک ڈاکٹر ہے میرے سمپر میں بڑے دھرمات ما پر گھر کے نیچے ہی ان کو ہسپتال بڑے پشید ڈاکٹر اب کئی بار صبح سے اپنے ہسپیٹل میں آنا پڑتا امرجنسی کیس آجائے تو دو دو بجے تک تو نائٹ سوٹ نہیں اتر پاتے اب ان کی دھرم پتنی اس بات سے بڑے پریشان کی مہراج یہ مندر جاتے نہ پوجا کرتے نہ پارٹ کرتے گھر بے چوکا لگتا تو بھی کھڑے نہیں ہو پاتے آپ بتاؤ ان کو یہ کب تک چلتا رہے گا میں انہیں جانتا تھا تو ایک بار پتنی نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہی سکایت کی ڈاکٹر نے بولا بتاؤ محراج آپ آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں روتے کراتے مرتے مریج کو چھوڑ کر آہار دینا ضروری ہے یا آپ کا آشر بات لے کر ان کی شیوہ کرنا ضروری ہم نے کہا تم جو کر رہے وہ زیادہ ضروری اس کو کرو ہاں کچھ الٹرنیٹ بھی بنا لو کیونکہ یہ تمہارا پروفیشن ہے روچ کا کام ہے لیکن اس میں کچھ ایسی بے وستہ بنا لو مراج میں نکالتا ہوں میرے جنئر جتنا سنبھال پاتے سنبھالتے ہیں لیکن پیشن جب ان سے سنبھلنے لائق نہیں رہتا تو میرے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں مراج میں اس سمیں بھی نمو کار ہی جب تے رہتا ہوں میں نے کہ تم بشد دھرم کرتے ہو اسے بھی دھرم مانو ہمارے اندر سموید نہ ہونی چاہیے اس طرح کی بھاونہ ہونی چاہیے جدی وہ جاگ ریت ہوگی تو پرنام اپنے آپ اچھے آئیں گے اور جدی ہم ان کی اپیقشا کریں تو پرنام نہیں آئیں تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھئے کیا کر رہے پنڈی ٹوڈر مل جی کے جیون کا ایک پرشنگ مجھے یاد آرہا ہے جائپور میں ان کے مارگ درشن میں صد چکر مہا مندل بیدھان کا آئوزن تھا وہ گھر سے دھول بست پہن کر کے بیدھان ستھل کی اور نکل رہے تھے کہ تب ہی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھی فسل کر گر پڑی ہے اس کے کولے میں گمبھی چوٹ ہے اور وہ کرا رہی ہے پنڈی جی نے اپنے بستروں کی پرواہ کی بنا اسے اٹھایا اور اپچار کے پاس تک لے گئے اس کا اپچار کر آئے دیر گھنٹے کے بلمب سے بھی ویدھان ستھل پر پہنچے لوگ پرتکشا میں تھک گئے تھے جب پنڈی جی پہنچے تب تک ان کی آتورتہ آکروس میں بدل گئی تھے صاحب ایک ساتھ بول پڑے پنڈی جی کتنا بلمب کر دیا آج پورا پاٹ دورہ رہ گیا پنڈی جی نے کہا صد چکر کا سچا پاٹ تو آج ہوا ہے سب کے سب آشیر چکیت یہ کہ صاحب پاٹ کی سروات ہی نہیں ہوئے آپ بول رہے صد چکر کا سچا پاٹ تو آج ہوا ہے پنڈی جی نے راستے کی گھٹنا بتائی اور کہا دیکھو ہم یہاں جو پوجا کر رہے ہیں یہ تو درب پوجا ہے وہاں میں نے ان کی جو سیوہ کی وہ بھی ایک صد پرمات کی بھاو پوجا ہے اسے بھی کم نہیں سمجھنا چاہئے کاس ہم اس ادھارن کو سمجھتے ہوتے ہمیں ان مشیوں پر بہت گم بھی تاس دھیان دینی کی جروت ہے یہ پوجا اور دھرم نہیں یہ مانوی کرتب ہے دھان رکھنا جو مانوی اتا کی کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا وہ سچے ارثوں میں دھرم آتمہ بھی نہیں بن سکتا تو میں دھرم کروں یا مانوی کرتب وں کا پالن کروں مجھ سے پوچھو گے تو میں پہلے تم سے مانوی کرتب کی پالنا کی بات کروں گا اب بعد میں دھرم کی بات کروں گا کیونکہ تم منشو ہو مانوی اتا کا پالن کرنا اور مانوی اتا کی رکشہ کرنا تمہارا پہلا دھرم ہے اسے اپنا کر کے چلو جتنا بن سکے اور اکی شیوہ میں اپنے آپ کو نیوجت کر کے چلیے گا تو پرنام بہت اچھے آئیں گے بات ہے کل پراتا کال سوہ پانچ بجے کا جو سمیں آپ کے لئے دیا گیا سو پانچ پندرہ سے یوگ اور اس کے بعد بھامنا یوگ آپ لوگوں کو ملے گا جو لوگ آ چکے ہیں سام تک سب لوگوں کو آنا ہے سب راتری تک آ جائے تاکہ کل کا پراتا کال کا جو پہلا سطر ہے آپ اس کا لاب لے سکے یہ تین دن کے لئے ایک ایسا ابھی نو پریوغ ہے جو آپ کے جیون میں آمول چول پریورتن گھٹت کر سکتا ہے جیدی آپ نیمیت اس کا پریوغ کریں گے تو اس کے پرنام سنشت روپ سے آئیں گے آپ انشاثی طریقے سے آپ اپنی بھاگی داری اس میں سنشت کریں پورا رس لے پورا لاب لے اور اپنے جیون کو فویتتہ کی دشاہ میں آگے بڑھائیں اس بھاو کے ساتھ میں بھرام لوں گا